وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نو رمضان المبارک کے روزے رکھیں آپ کو نو رمضان ملے اور آپ نے نو رمضان المبارک کے روزے رکھیں اس عبادت کی خصوصیت ہے کسی بھی عبادت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرے لئے ہے لیکن ایک حدیث قدسی میں بلکل مشہور ہے علماء سے آپ سنا کرتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اصوم اللی روزہ میرے لئے ہے اور یہاں ایک نکتہ اور بتا دوں جہنم کے کتنے دروازیں ہیں سات سیون گیٹس سات دروازیں ہیں وہ تو نسسری سے ثابت ہے لہا سبعت ابواب لکل لباب منہم جزم مقصوم جہنم کے سات دروازیں ہیں لیکن جنت کے حدیث سے ثابت ہے لہا ثمانیت ابواب جہنم کے سات دروازیں یہ قرآن سے ثابت جنت کے آٹھ دروازیں حدیث پاک سے ثابت لہا سبعت ابواب یہ قرآن کی آیت جہنم کے سات دروازیں اور لہا فمانی ہے تو اب جنت کے آٹھ دروازے یہ حدیث کے الفاظ ہیں اس کے بھی سات دروازے ہونے چاہیے تھے لیکن ایک دروازہ ایکسٹرا جو بڑھا دیا گیا ہے وہ روزہ داروں کے لیے میں تو ساتھ جیسے جہنم کے دروازے تھے ساتھ جنت کے بھی تھے اس میں جو ایکسٹرا گیٹ بڑھا دیا گیا ہے ایکسٹرا دروازہ جو بڑھا دیا گیا ہے اس کے بارے میں حدیث پاک ہے کہ یہ جو دروازہ ہے خاص روزہ داروں کے لیے ہے اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی جنت میں داخل ہوئے تو روزہ داروں کے لیے جنت میں الگ ایک گیٹ کا مقرر کیا جانا اس عبادت کے انتہائی اہم ہونے کی دلیل ہے اور اس عبادت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حدیث قدسی میں یہ فرمانا کہ یہ عبادت میرے لیے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت کو اپنی طرف منصوب فرمایا خصوصی طور پر یہ خصوصیت بھی اس عبادت کے اہم ہونے کی ایک کھلی ہوئی اور واوح دلیل ہے سوم جسے ہم لوگ روزہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے رک جانا یہاں ٹھیر کر ایک اور بات جان لیں ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے ایک باتن ہوتا ہے جیسے انسان کا ایک ظاہر ہے اس کا ایک باتن ہے اسی طرح دنیا کی ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے ایک باتن ہوتا ہے ایسے ہی سوم یعنی رک جانا اس کا بھی ایک ظاہر ہے اور اس کا ایک باتن ہے اس کا ظاہر کیا ہے ظاہر یہ ہے کہ طلوعِ آفتاب سے لے کر غروبِ آفتاب تک کھانے پینے اور جمع سے رک جانا یہ سومِ ظاہری ہے روزے کا ظاہر ہے طلوعِ آفتاب سے غروبِ آفتاب تک کھانے پینے اور جمع سے رک جانا یہ سوم کا ظاہر ہے روزے کا ظاہر ہے باطن کیا ہے روزے کا آنکھیں گناہ دیکھنے سے رکھ جائیں کان گناہ سننے سے رکھ جائیں زبان گناہ چکھنے سے رکھ جائیں اسی طرح زبان گناہ کی باتیں چغلی غیبت گالیاں فسق و فجور کی باتیں کرنے سے رکھ جائیں ہاتھ گناہ کرنے سے رکھ جائیں کسی کو تکلیف پہنچانے سے رکھ جائیں اور پیر گناہ کی طرف چلنے سے رکھ جائیں اگر یہ رکنا پایا گیا روزے کی حالت میں تو یہ روزے کا باطن ہے وہ روزے کا ظاہر تھا یہ روزے کا باطن ہے اب آپ ایک سوال کریں گے کہ ایک آدمی طلوع آفتاپ سے لے کر غروب آفتاپ تک کھانے سے رکا رہا پینے سے رکا رہا جمع سے رکا رہا لیکن گالیاں بکتا رہا جھوٹ بولتا رہا گناہ کے کام دیکھتا رہا تو کیا روزہ ٹوٹ گیا مانتا ہوں کہ گالی دینے سے گناہ نہیں ٹوٹا یہ روزہ نہیں ٹوٹا اسی طریقے سے جھوٹ بولنے سے روزہ بزائی نہیں ٹوٹا اس لیے کی ظاہری روزے کے بارے میں میں نے یہ بتایا کہ طلوع آفتاپ سے لے کر غروب آفتاپ تک کھانے پینے جمع سے روزہ جانا تو اس سے تو رکا ہوا ہے ہو تو گالی دینے سے روزہ ٹوٹ گیا فسخ و فجور بکنے سے روزہ ٹوٹ گیا حقیقت یہ ہے کہ ظاہر میں تو روزہ ہے وہ لیکن باطن میں وہ روزے سے نہیں ہیں اس لیے کی روزے کی جو معنویت تھی وہ تو اس نے کو دیا انڈا ہوتا ہے نا انڈا زمین پر گر کر ٹوٹ جائے تب بھی خراب ہو جاتا ہے ٹوٹ گیا ہو ظاہر میں خراب ہو گیا ہو اب اسے استعمال نہیں کیا جا سکتا اور ایک ہے انڈا تو سامنے رکھا ہوا ہے لیکن وہ اندر سے بینڈا ہو گیا ہے اندر سے خراب ہو گیا ہے تو انڈا گر کر ٹوٹ جائے تب بھی خراب ہو جاتا ہے اور انڈا سالم دیکھے لیکن اندر سے بینڈا ہو جائے انڈا سے خراب ہو جائے تب بھی تو خراب ہو گیا دونوں صورتوں میں انڈے کو استعمال نہیں کیا جا سکتا ظاہری طور پر گر کر ٹوٹ جائے انڈا خراب ہو گیا انڈا صحیح سالم دیکھے لیکن اندر سے خراب ہو جائے تب بھی تو انڈا استعمال نہیں کیا جا سکتا ایسے ہی ہمیں جس طرح سومِ ظاہر کی پابندی کرنی ہے ہمیں سومِ باطن کی پابندی کرنی ہے تاکہ حقیقی سوم کے اختیار کرنے والے اور ادا کرنے والے ہم بنیں یہ تو لفظِ سوم کی تشریح تھی جس کا مطلب ہوتا ہے رکنا ایک بات اور بھی بتا دوں کہ ایک طرف تو یہ عبادت فرض ہے دوسری طرف یہ اسلام کا ایک رکل بھی ہے ایک ہے یہ عبادت فرض ہے فرض ہے یہ عبادت دوسرے یہ اسلام کا ایک رکن ہے آپ کو حدیث پڑھتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں کہ بنی الاسلام علیہ خمس اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے ان میں ایک روزہ بھی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ ایک طرف تو یہ عبادت فرض ہے دوسری طرف یہ اسلام کا رکن ہے یہ بات بھی ذہن میں رکھی جائے اس عبادت کے تعلق سے روزے کے تعلق سے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر عبادت کا ہر کام کا ایک نتیجہ ہوتا ہے اس کا ایک مقصد ہوتا ہے اس کام کا روزے کا اس عبادت کا مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ نے دو مقاصد بتائے ہیں خود قرآن حکیم میں جہاں روزوں کا بیان ہے پہلا مقصد اس روزے کی فرضیت کا مقصد کیا ہے تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے اچھا یہ تقویٰ کیا ہوتا ہے what is تقویٰ آپ نے روزہ رکھا روزے کا مقصد کیا بتایا گیا تقویٰ آدمی ایک مقصد کو پا لے کوئی کام آدمی کرتا ہے تو اس کو کچھ ریزلٹ ملنا چاہیے نا اس کا ایک مقصد ہوتا ہے تو ہم نے روزہ رکھا اس روزہ رکھنے سے ہم کو ملے گا کیا اس کام سے ہم کو ملنا کیا ہے بتائے گا تقویٰ ملے گا اگر صحیح طریقے سے آپ نے سوم کے آدھا وہ شہرائیت بڑھتے یہ تقویٰ ہے کیا ابن کثیر اٹھا کر دیکھیں گے آپ اللہ میں اماد الدین کی تو اس میں آپ کو تقویٰ کی بڑی بہترین تفسیر نظر آئے گی وہ میں بیان کر دے رہا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبی بن کعب سے پوچھتے ہیں ذرا یہ بتائیے کی تقویٰ کسے کہتے ہیں یعنی صحابے کرام رضوان اللہ تعالی عنہ مجمعین جن کی زبان عربی تھی کسی کسی استلاح کو گہرائی کے ساتھ اس وقت تک نہیں سمجھ پاتے تھے جب تک کہ وہ اپنے سے زیادہ علم والے سے اس کو جان نہ لیں تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عبی بن کعب جو قرآن حکیم کے بڑے ماہر تھے ان سے پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ بتائیے کی تقویٰ کیا ہے what is تقویٰ حضرت ایک مثال سے سمجھاتے ہیں حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہا کہ جناب آپ کسی ایسے راستے سے چلے ہیں گزرے ہیں ایک راستہ ہے جس کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہیں کانٹے ہیں اور راستہ بہت تنگ ہے کہا کہ ہاں تو کہا کہ بتائیے راستہ ایک تو بہت تنگ ہے اور راستے کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہیں کانٹے ہیں تو اس راستے سے آپ کیسے گزرے ہیں یہ بتائیے آپ انہوں نے کہا شمرتو وچتہتو میں نے کپڑے کو اچھی طرح سمیٹ لیا بائیں دیکھتے ہوئے بائیں دیکھتے ہوئے آگے دیکھتے ہوئے بڑے احتیاط کے ساتھ میں نے وہ راستہ کتا کیا ہے اس لئے کہ اگر دائیں نہیں دیکھوں گا تو ہو سکتا ہے کہیں ادھر ادھر چلنے میں حالانکہ کپڑے کو اچھی طرح سمیٹ لیا گیا ہے لیکن ادھر ادھر چلنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کپڑا کسی کانٹے میں اُلج جائے تو ایک طرف تو آپ کو کپڑے کو اچھی طرح سمیٹ لینا ہے اور آپ کی چال بہت مہتات اور بہت کیرفل انداز کی ہونی چاہیے تو کہا کہ میں ایسے راستے سے چلا ہوں اور چلنے کا یہ طریقہ تھا کہ میں نے کپڑے کو اچھی طرح سمیٹ لیا یہ شمر تو ہوا وجتہت دائیں طرف دیکھتے ہوئے بائیں طرف دیکھتے ہوئے آگے دیکھتے ہوئے بہت کیرفل انداز سے بہت مہتات انداز سے میں نے وہ راستہ قطع کیا ہے تو حضرت عبیب نے کعب نے فرمایا تقویہ کا بیعی نہیں یہی مطلب ہے کہ زندگی ایک راہ ہے آدمی جب بلوغت کی حد میں قدم رکھتا ہے تو سمجھو اب وہاں سے وہ شریعت کا مکلف ہو گیا مرتے دم تک اب سمجھو ایک راستے کے اوپر چل رہا ہے یہ ہے دنیا کا راستہ اور دنیا کا یہ راستہ بہت ہی تنگ ہے اس کے دونوں طرف خواہشات نفس کی جھاڑیاں لگی ہوئے ہیں تحریصات کے کانٹے لٹکے ہوئے ہیں اگر آدمی بہت محتاط انداز میں اس راستے کو قطع نہ کرے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کپڑا خواہش نفس کے کسی کانٹے میں اُلج جائے تحریصاتے شیطانیہ کے کسی تحریص کے اندر اس کا کپڑا اُلج جائے بہت ہی محتاط انداز میں دنیا کے اس راستے کو قطع کرنا ہے کیا تفسیر ہے تقوی کی اللہ اکبر یہ بہت بڑا آدمی ہی بول سکتا ہے یہ انتہائی زیلم آدمی ہی تقوی کی اتنی جاندار اتنی پرفیکٹ تفسیر کر سکتا ہے پتہ یہ چل گیا کہ مسلمانوں کی زندگی آزادانہ زندگی نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کو متنبع کر دیا گیا ہے کہ تم جب اسلام کے دائرے میں آ گئے تو اب یہ دنیا تمہارے لئے قید خانہ ہو گئی ہے اب یہاں اٹھنا ہے تو جیل کے قائدے کے مطابق بیٹھنا ہے تو جیل کے قائدے کے مطابق کپڑا پہننا ہے تو جیل کے قائدے کے مطابق سونا ہے تو جیل کے قائدے کے مطابق اٹھنا ہے تو جیل کے قائدے کے مطابق تمہاری زندگی کی ہر ہر حرکت جو جیل خانے کے اندر ہے وہ جیل خانے کے طوائد و زوابط کے بلکل پابند ہونے چاہیے اسی طرح جب دنیا جیل خانہ ٹھیری مومن کے لئے اور دونوں طرف اس راستے کے شیطان کی تحریصات کے کانٹے لٹکے ہوئے جھاڑیاں ہیں اب اس راستے پر سے ہمیں بہت ہی محتاط انداز سے گزرنا ہے زندگی بھر اب ہر مسلمان ذرا اپنے گریبان میں جھاک کر کے دیکھے کہ روزہ رکھتا ہے اور اس کا جو مقصد اسے پانا ہے تقوی یہ اسے ملا کی نہیں ملا خود آدمی فیصلہ کر لے اگر مل گیا ہو تب تو اللہ کا شکر ادا کرے اور نہ ملا ہو تو نئے سرے سے زندگی شروع کرے اور زندگی تقوی کے مطابق گزارے اللہ تبارک و تعالی کا یہ مقصد نہیں ہے کہ بندے کو بھوکا پیاسا رکھوں طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ کو کیا پڑی ہے اللہ کو کیا ضرورت ہے میں تو کہتا ہوں اگر دنیا کے تمام انسان اس کے نافرمان ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالی کی عظمت میں کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے اور تمام لوگ اس کے فرما بردار ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالی کی عظمت میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے تو جو عبادتیں ہمارے اوپر فرض کی گئیں وہ خود ہمارے فائدے کے لئے ہیں اگر اس سے فائدہ اٹھاؤ گے تو اس میں تمہارا دنیا و روخ روی فائدہ ہے اور اگر اس سے صحیح فائدہ نہیں اٹھا سکے تو یہ آپ کے قسمت بحرومی ہے ایک مقصد تو روزے کا یہ ہے تقویٰ اور دوسرا مقصد بڑا عجیب ہے بتاؤں وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا حَدَاكُمْ تاکہ تم اللہ تبارک و تعالی کی تکبیر کرو ہم تو پڑھ لیتے ہیں اس آیتِ کریمہ کو اللہ کی تکبیر کرو اس کا کیا مطلب ہے اللہ کی تکبیر کرو تکبیر کرو تکبیر کرنے کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو بڑا سمجھنا آزان ہو گئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس نے بڑا کس کو سمجھا بولو اللہ کو بڑا سمجھا اس نے کہ اپنے نفس کو موزین آزان دیتا ہے اللہ اکبر سننے والا بولتا ہے اللہ اکبر اللہ بڑا ہے جھوٹ بولتا ہے اللہ کو بڑا کامانا تُو نے اللہ کو بڑا مانتا تو وقت کے اوپر نماز بڑھ لیتا تُو نے اپنے نفس کو بڑا مانا شادی بیعہ کا موقع ہے قرآن و سنت کے کتنے تقاضے پامال ہوتے ہیں شادی بیعہ کے موقع پر قرآن کے کتنے قانون مجروع ہوتے ہیں حدیث کے کتنے قوانین کے اوپر ضرب پڑتی ہے تو تُو نے اللہ کو کہاں بڑا مانا تُو نے تو اپنی ناک کو بڑا مانا تُو نے تو اپنے نفس کو بڑا مانا حدیث میں ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے تین دن سے زیادہ ناراض نہ رہے مومن کا دل بہت کشادہ ہوتا ہے پوری دنیا سما جائے محبت اور اخوت کا درس دیتا ہے اسلام تین دن سے زیادہ کسی بھائی سے مو نہ موڑو اس سے ملو نہیں مل رہے مو پھیر لے رہے اللہ بڑا اللہ کا رسول بڑا کہ تمہارا نفس بڑا شریعت کی کتنی باتیں سنتے ہو قرآن کی کتنی باتیں سنتے ہو حدیث کی کتنی باتیں سنتے ہو ایک بات مانتے ہو تو تمہارا نفس بڑا کیا اللہ بڑا تو بھائی سے بولتا ہے اللہ اکبر تھے تو بالکل صحیح بولا ہے جھوٹ بولا ہے تو اللہ کو کہاں بڑا ماننا ہے تو اپنے نفس کو بڑا مان رہا ہے روزے کی فرضیت کا دوسرا مقصد ولی تکبر اللہ جہاں روزوں کا بیان ہے آگے یہ لفظ موجود ہے ولی تکبر اللہ تاکہ تم اللہ کی قبری آئی کرو اللہ کو بڑا مانو دیکھو کتنی عجیب بات ہے صبح اس نے کھانا کھا لیا تلوی آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک تنہائی میں بھی ہو پیاس لگی ہوئی ہے دیکھ رہا ہے کہ آس پاس کوئی نہیں ہے چاہے تو پانی پی سکتا ہے چاہے تو کھانا کھا سکتا ہے نفس کہہ رہا ہے کہے کو پانی پی لے کہے کو پانی نہیں پی لے تک کوئی دے تھوڑی رہا ہے پی لے لیکن کہتا ہے نہیں پیوں گا اب یہ بتاؤ اس نے اپنے رب کو بڑا مانا کہ اپنے نفس کو بڑا مانا بولو پیاس سے ہونٹ سوکے ہوئے ہیں بے قرار ہے اور تنہائی میں بھی ہے بسل خانے میں ہے پانی پی سکتا ہے وہ وہاں کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے لیکن نفس یہ کہتا ہے پی لے کہے کو پریشان ہو رہا ہے کوئی دیکھ تھوڑی رہا ہے لیکن تنہائی میں ہونے کے باوجود بھی وہ پانی نہیں پیتا اگر بسل خانے میں سے پی کر نکل آئے تو کوئی یہ تھوڑی کہے گا کہ یہ روزے سے ہے کہ نہیں ہے روزے سے پھر بھی پانی نہیں پیتا کیوں اس لیے کہ وہاں اس نے اپنے نفس کی بات نہیں مانی نفس کو بڑا نہیں مانا اللہ کو بڑا مانا گویا کی روزے کی فرضیت کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ بندے کے اندر یہ عادت ڈالی جائے کہ اپنے نفس کو نہیں بلکہ زندگی کے ہر ہر معاملے میں اللہ کو بڑا مانے یہ ہے فرضیت کا دوسرا مقصد جو انتہائی عظیم مقصد ہے اب ذرا بتاؤ کہ زندگی کے ہر ہر معاملے میں بندہ اپنے رب کو بڑا مان لے بتاؤ رب کو بڑا ماننے پر نفس دیرے 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 تو مقتول ہو جائے گا پھر وہ کوئی گناہ کروائی نہیں سکتا آدمی سے اتنا کمزور ہو جائے گا جب بھی کوئی بات سامنے آئے ذہن میں یہ بات رہے کہ اللہ بڑا ہے اللہ کی بڑائی کو اگر آپ نے تسلیم کر لیا تو سمجھو آپ سے گناہ نہیں ہوگا یہ دوسرا مقصد ہے روزے کی فرضیت یہ تو روحانی فائدہ ہے روحانی نفسانی فائدہ اخروی فائدہ کیا ہے حافظ منزری ترغیب کے اندر لائیں حدیث حسن لغیری کے درجے میں کہ یہ اخروی فائدہ آپ کو مرنے کے بعد اس روزے سے کیا فائدہ پہنچنے والا ہے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ ڈھال ہے اور ایک مضبوط دیوار ہے ایک مضبوط قلعہ ہے سد زلقرنینی ہے آگ کے خلاف یعنی روزہ رکھنے والا قیامت کے دن آگ سے محفوظ ہو جائے گا تو روحانی فائدہ یہ آدمی کے اندر یعادت ہو جاتی ہے کہ وہ رب کو بڑا مانے آدمی کے اندر تقوی پیدا ہو جاتا ہے یہ ہوا روحانی فائدہ روزے کا مرنے کے بعد اس کو کیا فائدہ پہنچنے والا ہے حسن حسین من النار مضبوط قلعہ بن جائے گا یہ روزہ آگ کے خلاف آگ میں نہیں جائے گا تو خلافی فائدہ ہوا اور یہ دونوں فائدے باطنی ہیں میں نے کہا نہیں ہر چیز کا ایک ظاہر ایک باطن ہوتا ہے تو اس کا ایک فائدہ ہے جو باطنی تھا میں نے بیان کہا اس کا فائدہ ظاہری کیا ہے ظاہری فائدہ بھی حدیث پاک ہے حافظ منظری ہی ترغیب کے اندر لائے ہیں اور حدیث حسن درجے میں ہے یہ حسن حسین والی جو روایت ابھی میں نے پیش کی وہ حسن لغیری ہی ہے اور یہ حدیث جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ حسن کے درجے میں ہے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سومو تصحو کہ روزہ رکھو صحت مند رہو گے کیا بات ہے یہ کون بولا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی ترجمان بول لئی ہے کہ روزہ رکھو صحت مند رہو گے اس کا مطلب یہ کہ روزہ کا ایک ظاہری فائدہ ہے کہ آدمی کی صحت بہت اچھی رہے گی طب کی باریکیاں تو اطبہ ہی زیادہ جانتے ہیں لیکن ایک بات تو ایک عامی آدمی بھی جانتا ہے کہ اکثر و بیشتر بیماریاں میدے کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں میدے کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں اکثر و بیشتر بیماریاں وجہ کیا ہوتی ہے میدے کے اوپر بلا وجہ بہت زیادہ زور ڈال دیا جاتا ہے کہیں دعوت بہت ہو پھر تو میدے کے اوپر بہت زور پڑ جاتا ہے صبح اس آدمی تیاری کے رہے آج کھانا ہے دوسرے گیاں میدے کے اوپر کافی زور پڑ جاتا ہے اچھا انسان کے بدن کے جتنے بھی آزاں ہیں ان کو کچھ نہ کچھ آرام مل جاتا ہے چوبیس گھنٹے میں آنکھ کو آرام مل جاتا ہے زبان کو آرام مل جاتا ہے ناکھ کو آرام مل جاتا ہے سب کو آرام مل جاتا ہے لیکن میدہ جو ہے یہ نظام حضم سے اس کا تعلق ہے اور یہ حضم کا محنت طلب وظیفہ ادا کرتے کرتے تھک جاتا ہے اور آرام کرنے کا موقع بہت کم ملتا ہے اب آدمی نے اندر ڈال لیا ہے ایک سیر دو سیر وہ پکا رہا ہے اس کو چل رہا ہے اب سو رہے ہو تب بھی وہ اپنا کام جا رہی ہے کے ہوئے بڑا محنت طلب وظیفہ ہے بجائے کا اس کو بھی دم لینے دو اللہ کے بندو تاکہ اکثر و بیشتر بیماریاں جو یہی سے جنم لیتی ہیں اس سے محفوظ ہو جو تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا مہینے بھر رہرسل ہونی چاہیے کہ میدے کے اوپر ذرا زور کم ڈالو تو کم سے کم بارہ گھنٹے تک تو زور نہیں پڑتا اس کے اوپر تو اس سے انسان کا جسمانی فائدہ بھی ہے جیسا کی حدیث شریف میں ہے اور عطبہ بھی یہی کہتے ہیں یہ بحث تھی روزے کے مفہوم روزے کی حقیقت روزے کے ظاہری اور باطنی فوائد کے اوپر چند مسائل بھی ذہن میں رکھ لیں افطار کرنے بیٹھیں تو ایک دعا پڑھیں اللہم انی لکسمتو وعلا رزق کا افترتو یہ دعا میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ بعض لوگوں نے کہا کہ اس حدیث کے اوپر ذوف کا حکم ہے لیکن اللہم البانی رحمہ اللہ نے ارواہ الغلیل کے اندر فرمایا ہے کہ یہ حدیث شواہد اور ترق کے بنا پر قوی ہو جاتی ہے لہذا حدیث صحیح اپنی جگہ ہے اللہم انی لکسمتو وعلا رزق کا افترتو اللہم البانی نے ارواہ الغلیل جو ان کی مشہور کتاب ہے اس کے اوپر بہت اچھی بحث کی ہے دعا کیا ہے اللہم انی لکسمتو وعلا رزق کا افترتو اور اس کے اندر جو اضافہ ہے وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَقَّلْتُ فضول باتیں ہیں حدیث کے الفاظ نہیں وہ کسی نے بڑھا دیا اتنا ہے اللہم انی لکسمتو وَعلا رزق کا افترتو آدمی افتار کر لے اور افتار کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے زَحَبَ الزَّمَوْ وَقَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ انشاءاللہ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ دونوں روایتیں ابودعود کتاب السیام کی ہے جب ابودعود شریف کھولیں گے نا تو یہ دونوں روایتیں افتار کرتے وقت کی دعا اور بعد کی دعا دونوں ابودعود شریف میں کتاب السیام میں جہاں ابودعود میں روزوں کا بیان ہے یہ دونوں حدیث اوامل جائیں گی اس کے بیان کرنے کی ضرورت اس وجہ سے پڑی کہ اس حدیث کے اوپر بعض لوگوں نے کہا ہے کہ کلام ہے اور دیگر مسائل تو مشہور ہیں آپ ان سے اچھی طرح واقف ہیں روزے کے حالت میں انجیکشن لگوانا اگر وہ بیماری کی وجہ سے ہے انجیکشن لگوا سکتا ہے طاقت کیلئے نہیں اسی طریقے سے عام دنوں میں اوضو کرتے وقت استنشاق یہ مسنون ہے یعنی ناک میں دور تک پانی چڑھانا دور تک پانی چڑھانا لیکن رمضان میں اوضو کرتے وقت استنشاق درست نہیں ہے دور تک پانی نہ چڑھا اس لئے کہ دور تک پانی چڑھائے گا ہو سکتا ہے اوپر جا کر کے حلق کے دریوں پانی نیچے اتر جائے پیٹ کے اندر اتر جائے روزہ ٹوٹ جائے گا آدمی بھولے سے کوئی کھا پی لے تو اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا پیلا اس کا روزہ ہے یہ چند باتیں تھیں روزے کی تعلق سے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ